ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور یوکے وید معظم تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیر ورکر ویزا کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے بہت سے لوگ اس ویزا کو لے کر اس کنٹری میں آ چکے ہیں اور بہت سے لوگ ابھی پلاننگ کر رہے ہیں یہاں پر آنے کی اور میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اس کیر ورکر ویزا کے اوپر کیسے آنا ہے اور آپ نے اس کا الیجیبیلیٹی کریٹریہ کیسے منٹین کرنا ہے اور آپ کو ٹوٹل کتنی کاؤسٹ آئے گی اور آپ نے کاؤسٹ کیسے لینا ہے کون کون سی کمپنیز ویلڈ ہے اور آپ نے کمپنیز کو کیسے ویریفائی کرنا ہے دوسرا آج کل ایک نیوز ہے کہ بہت سے کنٹریز کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے کیا آپ ریڈ لسٹ کنٹری سے اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں تمام پوائنٹس میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ کروں گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلا یہ کوئسٹن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ویٹ اس کیر ورکر ویزا تو کیر ورکر ویزا ایکچولی ان لوگوں کو دے کر ہائر کیا جاتا ہے یہاں پر جو یہاں پر اولڈر پیپل کی لک آفٹر کر سکیں کیر ہوم کے اندر کیونکہ یہاں پر سٹاف کی بہت زیادہ شارٹیج ہو چکی ہے جب سے بریکزٹ ہوا ہے تب سے اور کووڈ کے بعد بہت زیادہ یہاں پر سٹاف کی شارٹیج ہو چکی ہے ٹین تھا فیم ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کو گورنمنٹ نے اس کٹیگری کو سکیل ورکر ویزا کی شارٹیج اپپیشن لسٹ میں شامل کر دیا ہے اس لیے جب بھی آپ کو یہ ویزا دیا جاتا ہے یا آپ کو جب بھی یہ ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایزا سکل ورکر ویزا آپ کو ملتا ہے تو یہ بہت زبردست آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اگر اس ویزا کے اوپر آتے ہیں تو آپ نے یہاں پر پانچ سال گزارنے ہیں اور پانچ سال کے بعد آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں ای الار اپلائی کرنے کے لیے جس کو ہم یہاں پر سیٹرمنٹ بھی بولتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیر ہوم کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں تو کیر ہوم یہاں پر دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کیر ہوم بولتے ہیں اور دوسرے کو ہوم کیر بولتے ہیں تو جو کیر ہوم ہوتے ہیں یہ ایکچولی جیسے ہاؤسپیٹل کی بیلڈنگ ٹائپس بنے ہوتے ہیں ملٹیپل فلورز ہوتے ہیں ان کے جتنے بھی پانچ چھے یا سات لوگوں کی گجائش ہوتی ہے وہ وہاں پر رکھے جاتے ہیں اور ان کی لک آفٹر کے لیے وہاں پر لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے دوسری کیٹیگری جو ہے ہوم کیر کی وہ ایکچولی آپ نے دور ٹو دور جا کر گھر میں جا کر اولڈر لوگوں کی آپ نے لک آفٹر کرنی ہوتی ہے لک آفٹر میں ایکچولی یہ ہے کہ جو بھی ایک بندے کی نیڈز ہوتی ہیں ڈیلی بیس کے اوپر جیسا کہ آپ نے واش روم جانا ہے آپ نے کھانا پینا ہے اور آپ نے چینج کرنا ہے یہ سب کچھ آپ نے پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ نے ان کو میڈیکیشن بھی دینی ہوگی سم ٹائمز آپ کو کھانا بھی بنانا پڑتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو پرسنل کیئر ایچ این ایوریتنگ جو ہے آپ نے ان کو پروائیڈ کرنی ہے وہاں پر تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایلیجیبیلیٹی کریٹیریہ کی کہ کون لوگ جو ہے اس ویزا کو اپلائے کر سکتے ہیں تو فرسٹ آفال جو ہے وہ آپ کی ایج مور دن ایٹین یئرز ہونی چاہیے اور سیکنڈلی آپ کو سرٹیفیکیٹ آف سپانسرشپ چاہیے ہوگا فرم دا سرٹیفائیڈ کمپنی جو کہ لیسنس ہولڈر کمپنی ہے جو کہ یوکے وی آئی سے ویریفائیڈ ہیں اور میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ویریفائیڈ کمپنی کو فائنڈ آٹ کرنا ہے اور آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ ساری میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اور آپ کو آئیلز چاہیے ہوگا بی ون لیول کا آئیلز چاہیے ہوگا یوکے وی آئی اور بی ون لیول is equal to 4 and 4.5 بینڈ اس کے ساتھ آپ کو مینٹیننس فنڈ چاہیے ہوگے 1270 پاؤنڈ وہ بھی آپ نے ساتھ شو کرنے ہوگے جو 1270 پاؤنڈ ہے یہ آپ نے بینک میں دکھانے ہوتے ہیں last 28 days کے لیے تو بات کرتے ہیں اس کی qualification کی تو qualification جو ہے وہ NVQ level 3 کی qualification چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہمارے کنٹریز میں equal to 12th pass کی qualification ہے تو اگر آپ 12th pass ہیں تو تب بھی آپ اس ویزہ کو apply کرنے کے لیے لیجی بنائیں تو اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے cost کیسے attain کرنا ہے جسے ہم certificate of sponsorship کہتے ہیں certificate of sponsorship actually ان companies کو authority ہوتی ہے جو یوکے وی آئی سے certified ہیں اور ان کو license دینے کی authority دی گئی ہے تو وہ آپ کو sponsor کر سکتی ہیں آپ کو اس کنٹری میں بلا سکتی ہیں آپ اس cost کی base کے اوپر آپ ویزہ apply کرتے ہیں کون کون سی company verified ہے اور کون کون سی company کو license دینے کی authority دی گئی ہے تو ہم اس کو screen پر دیکھتے ہیں کیونکہ ایک official source ہے ہمارے پاس ہم وہاں پر دیکھیں گے کون کون سی company کو authority ہے care worker ویزہ کے لیے وہ sponsor کر سکتی ہیں جی تو ہم یہ screen پر آ چکے ہیں یہ official source ہے gov.uk یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ یہاں سے reroute کر سکتے ہیں register of license sponsored workers نیچے scroll down کریں آپ یہاں پہ آپ دیکھیں register of workers and temporary workers license sponsored جہاں پہ جتنی بھی companies ہیں UK میں 75,000 more than 75,000 companies different industries کی جو companies ہیں وہ license holders ہیں جو license sponsored ہیں تو آپ یہاں سے آپ کو یہاں سے آپ آن لائن بھی ان کو view کر سکتے ہیں اگر ان سب کی ڈیٹیل اور ان کے name وگر آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو کر میرے سامنے پیج آ چکا ہے یہ آپ end پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نمبر جو ہے یہ 75,758 میرے پاس آ رہے ہیں تو اس وقت جتنی بھی UK کے اندر جو companies registered ہیں جن کے پاس license authority ہے ان کی اتعداد اتنی ہے یہ صرف care worker کی companies نہیں ہیں یہ تمام industries کے companies یہاں پہ show ہو رہی ہیں تو میں آپ کو ایک اور website پہ لے کے چلتا ہوں جہاں پر آپ filter بھی لگا سکتے ہیں اور آپ care worker کی جتنی بھی companies ہیں وہ وہاں پہ آپ search out کر سکتے ہیں easily وہ بھی valid website ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو میں آپ کو use کر کے دکھاتا ہوں جی تو یہ دوسری website ہے یہ اوپر آپ اس کا link بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کا link ویسے نیچے description box میں دے دوں گا آپ خود بھی اس کو open کر کے یہاں سے companies کے name دیکھ سکتے ہیں اور ان کو approach کر سکتے ہیں میں آپ کو approach کرنے کا بھی طریقہ کا بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ان کی website کے اوپر کیسے جانا ہے یہاں سے اگر آپ کسی company کو verify کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس cause آ چکا ہے کسی بھی agency کے طرح تو آپ آپ نے جس یہاں پہ company name لکھنا ہے یہاں پہ all industries میں سے آپ نے یہ second option جو ہے care home کا یہ آپ نے choose کر لینا ہے میں search کرتا ہوں اس وقت یہ care home کے related جتنی بھی registered companies ہیں وہ میرے left side کے اوپر جو ہے screen کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے name show ہو رہے ہیں یہ website کے link ہے ان کے جس بھی company کی website کو آپ نے approach کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے just click کرنا ہے آپ اس company کی website کے اوپر پہنچ جائیں گے easily یہ کہاں پہ based کرتی ہے town Bristol کے اندر industry care home یہ اس کی work a rating کی company ہے یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ a rating کی companies ہیں آپ نے جب بھی cost لینا ہے تو وہ a rating company کا ہونا چاہیے make sure کیجئے گا وہ a rating کا وہ a rating کی company ہونے چاہیے تو نیچے چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 647 companies جو ہیں یہ یہاں پہ work کر رہی ہیں جو registered companies ہیں 647 تو one by one آپ ساروں کو دیکھ سکتے ہیں ان کو approach کر سکتے ہیں ان کی websites کے link دیئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ بہت easy ہے کوئی مشکل نہیں ہے ان کو آپ approach کر کے ان کے ساتھ patch up کر کے ان کے ساتھ آپ پاتچیت کر سکتے ہیں indeed website ہے وہاں پر جا کر آپ job search کر سکتے ہیں جو بھی company وہاں پر sponsor کر رہی ہو آپ نے اس company کو لازمی UK website سے verify کر لینا ہے اس کے بعد آتا ہے کچھ agencies ہیں یہاں پر جو آپ سے بہت زیادہ charge کرتی ہیں اور پھر آگے جو ہے نا وہ companies کے ساتھ ان کے ties ہوتے ہیں وہ وہاں سے cost آپ کو لے کر دیتی ہیں میں آپ کو personally suggest کروں گا آپ agency کو approach نہ کریں آپ کوشش کریں آپ direct company کے ساتھ attachment کریں آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں UK website پر تمام companies available ہیں وہاں پر آپ نے جا کر تھوڑا سا اس کو search کرنا ہے اور اس کی website پر جا کر ان کو online approach کرنی ہے وہاں سے آپ نے apply کرنا ہے اگر آپ agency کے طرح apply کریں گے اور agency آپ سے بہت زیادہ charge کرتی ہیں کہ طرح آپ direct جو ہے وہ contact کریں companies کے ساتھ verified companies یہ تمام sources جو ہے وہ online available ہیں اور جیسا کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں بہت easy ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ وہاں سے ان companies کو approach کر سکتے ہیں student کے لیے بہت زبردست opportunity ہے جو یہاں پر UK میں آ چکے ہیں وہ just research کریں اپنے جو قریبی کہیں بھی care home ہے تو وہاں پر جا کر آپ نے یہ find out کرنا ہے کہ کون سی company وہاں پر کام کر رہی ہے اور کون سی company کے through لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اس care home میں اس company کو آپ نے approach کرنا ہے اگر آپ کو paid کام نہیں دے رہے تو آپ ان کو offer کریں کہ آپ volunteer کام کرنے کے لیے ready ہیں volunteer mostly کام یہاں پر مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا کام دے کر آپ کو sponsorship مل جاتی ہے mostly لوگ ایسا ہی sponsorship لے لیتے ہیں just وہ experience gain کرتے ہیں 5-6 month کا اس کے بعد companies ان کو sponsorship دے دیتی ہیں اور ان کا ویزا switch ہو جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کی cost کی تو جب آپ ویزا apply کرتے ہیں تو آپ نے maintenance funds جو ہیں وہ bank statement میں show کرنے ہوں گے last 28 days کے لیے اگر آپ کا employer آپ کے cost میں وہ cost cover کر رہا ہے تو آپ کو وہ show کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تین سال کے لیے ویزا apply کر رہے ہیں یا تین سال یا تین سال سے کم کے لیے ویزا apply کر رہے ہیں تو اس کی fees ہے 247 تین سال سے زیادہ کے لیے ویزا apply کر رہے ہیں تو اس کی cost ہے 479 pounds per person اگر آپ کی family سال apply کر رہی ہے تو پھر آپ نے اس کو multiple کر لینا ہے IHS دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی وہ totally exemption ہے for health and care worker ویزا کے لیے IHS جو کہ international health surcharge ہے وہ کافی سارا ہوتا ہے تو وہ اس ویزا کے اندر exempt ہے وہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے تو بات کرتے ہیں documents کی سب سے پہلے آتا ہے cost certificate of sponsorship جو کہ already آپ کے پاس آ چکا ہوگا from the certified company دوسرے نمبر پر آتا ہے proof of English جو کہ already آپ نے کر لیا ہوگا IELTS B1 level چاہیے 4 یا 4.5 band اس کے بعد آتا ہے valid passport آپ کو valid passport سارت دینا ہوگا اور اس کے بعد آتا ہے job occupation code یہ جو care ویزا ہے اس کو health and care worker ویزا کی جو shortage occupation list کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کا occupation code کون سا ہے تو میں آپ کو screen پر شو کرتا ہوں اس کے ساتھ آتا ہے TB test جو کہ آپ نے دینا ہوگا اس کے بعد آتا ہے criminal record check certificate یا جسے ہم police clearance certificate بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ نے اپنی فائل کے ساتھ ویزا کے ٹائم سمٹ کرنا ہوگا تو اب ہم بات کریں گے جو ریڈ لسٹ کنٹریز کی آج کل نیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ پاکستان سمیت بہت سارے کنٹریز کو ریڈ لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور وہ اس ویزا کو اپروچ نہیں کر سکتے وہاں سے لوگ اب ویزا اپلائے نہیں کر سکتے تو یہ بات بلکل ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہے کیونکہ پاکستان کو ریڈ لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور وہ یہ ویزا وہاں سے لوگ اپروچ نہیں کر سکتے بات سم ایجنسیز کچھ کمپنیز ہیں کچھ ایجنسیز ہیں وہ سٹل جو ہے وہ ریکروٹ کر رہی ہیں وہاں سے لوگوں کو بات لافولی وہ یہ ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی اور اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو فر واشنگ